بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہمارا موضوع گفتگو ہے دبستان دبستان کیسے تشکیل پاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کے فوائد کیا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے تمام حضرات اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے ویڈیوز کو لائک اور کومنٹ کیجئے دبستان سے برات ایک ایسا اہل کلم کا گروہ ہے جو باثر ہو اور اس کے ارکان باثیت مجموعی کچھ تخلیقی اصولوں پر متفق ہوں یعنی کسی نظام فکر سے وابستہ افراد اور ان کی جو تخلیقی کاوشیں ہوتی ہیں ان کی تخلیقات جو ہوتی ہیں وہ دبستان کو تشکیل دیتی ہیں کسی خاص زمانے میں معاشرتی رجحانات میلانات انداز نظر اور زابیہ نگاہ کے وہ شابہ ہونے کی وجہ سے متعدد کلمکاروں کی تخلیقات میں اگر تنبھوں کے باوجود بھی ایک خاص قسم کے نو کی ایک خاص نو کی تصبراتی یا فکری وحدت ملے تو گویا دبستان کی تشکیل ہو گئی یعنی ایک زمانے میں رہنے والے جو کلمکار ہیں وہ اس زمانے کے معاشرتی رجحانات میلانات اپنے انداز نظر اور زاویہ نگاہ میں ایسی چیزیں لے آئیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ کسی نیسی مقام پہ آکے مل جائے یعنی ان میں وحدت پیدا ہو جائے فکری اور تصبراتی لحاظ سے تو وہ ان کلمکاروں کا جو گروہ ہوگا وہ ایک دبستان کو تشکیل دے گا اگر یہ کلمکاروں کی جو وحدت ہے تخلیق کاروں کی ایک نسل تک تھی چلتی ہے تو وہ دبستان کہلاتی ہے لیکن اگر یہ کلمکاروں کی فکری یا تصبراتی وحدت جو ان کی تخلیقات میں آ جاتی ہیں اگر کئی نسلوں تک برقرار رہتی ہے اور لوگ اس کے ساتھ آتے اور ملتے رہتے ہیں اور یہ کام چلتا رہتا ہے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا رہتا ہے تو یہ تحریک بن جاتی ہے یعنی دبستان کس کی ماند ہے ایک گہرے پانے کی ماند ہے یعنی ایک جھیل کی ماند ہے جہاں پانی ایک جگہ پر ہی کھڑا رہتا ہے لیکن اگر وہ دریا کی ماند رما دما رہے بہتا رہے آگے چلتا رہے اور پانی ملتا رہے تو وہ تحریک کی صورت اختیار کر لیتا ہے دبستان کی تشکیل میں تخلیقی روایات عدوی نظریات اور تنقیدی اصول و زوابط جو ہیں یہ اساس مہیا کرتے ہیں اس کی یہ بنیاد بنتے ہیں یعنی کسی دبستان کی تشکیل میں وہاں کی تخلیقی روایات اور جو نظریات ہوتے ہیں اور تنقیدی اصول و زوابط کا متفق ہو جانا یہ اس دبستان کی تخلیق کے لیے ایک بنیاد مہیا کرتے ہیں ویسے عام دور پر دبستان کی تشکیل کے دو اسباب ہیں ایک سبب یہ ہے کہ کسی خاص علمی نظریہ کا اثر اہل کلم کے گروہ پر پڑے اور وہ اس کے تحت ہی تخلیقات کرنا شروع کر دیں تو وہ جو ہے ایک دبستان بن جاتا ہے یا کسی مسلم عدبی نظریہ یا تحریک کی خلاف ردعمل کا طور پر ردعمل کا جو اظہار ہوتا ہے جو انفرادی سطح سے بلاندھو کر گروہی شکل اختیار کر لیتا ہے یعنی بہت سارے اہل کلم اس مسلم عدبی نظریہ تحریک کے خلاف لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی تخلیقات میں ایک فکری یا تصوراتی بہتر پیدے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایک دبستان کہلاتا ہے دبستان کی شکل اختیار کرتا ہے مثلا آپ دیکھ لیں کہ دلی کا دبستان شائری یا لکنو کا دبستان شائری مشہور ہے تو وہ دلی کا ایک مخصوص جو ہے معاشرکتی رجحانات ہیں وہاں میرانات ہیں وہاں کے رہنے والے لوگوں کا ایک مخصوص جو ہے انداز نظر ہوتا ہے تو وہ ان کی دبستان کو تشکیل دیتا ہے جبکہ ادھر لکنو کے جو ہے وہاں معاشرکتی رجحانات ہیں وہ الگ ہیں ان کے میرانات وہاں کے لوگوں کے رہنے والے لوگوں کا زاویہ نظر ان کا زاویہ نکاح الگ ہوتا ہے اور ان کے جو ہے دلی والوں سے تو الگ ہوتا ہے لیکن وہاں کے جو کلمکار ہوتے ہیں ان میں ایک فکری بہتر تصوراتی بہتر پائی جاتی ہے تو وہ ایک الگ دبستان لکنو کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دلی کے جو دبستان کے تخلیق کار ہیں ان کی تخلیقات میں ایک قسم کی خارجی ایک قسم کی داخلیت کا اثر پائے جاتا ہے جبکہ اس کے مقابل میں آپ لکنو کے کلمکاروں کی تخلیقات ہیں وہاں پہ ایک خارجیت کا اثر زیادہ آپ دیکھیں گے جس طرح ان میں الگ الگ جو ہے دبستان جو ایک بہاثر اہرِ کلمک کے جو گروہ ہیں وہ دبستان کی تخلیق کرتے ہیں اب دبستان کا فائدہ کیا ہے دبستان کیا کرتا ہے کہ ایک انداز نظر کی تشکیل کرتا ہے انداز نظر کی تشکیل کا باعث بنتا ہے اور پھر نقاط کے لیے ایک رہنمہ اصول بن جاتا ہے کہ آپ نے ایک اصولوں کے تحت ایک اس انداز نظر کے تحت آپ نے آگے تنقید کو چلانا ہے طرح سے ق amo تو تخلیق یا کار那个 کسی قاعد کی خاص گہرائی میں جانا کا متعلق کرنا ہو اور تمہا پہ دنتہ دبستان جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے تنقید میں یا تخلیق کی شخصیت کا آپ نے کسی ایک تخلیق کی شخصیت کا مطالع کرنا یا تخلیق کے کسی ایک پہلو کا کسی خاص پہلو کا آپ نے تجزیاتی متعلق کرنا ہے شخصیت کا تجزیاتی متعلق کرنا ہے such خاص تخلیق کے خاص پہلو کا تعجزیاتی مطالعہ کرنا ہو تو پھر وہاں پہ بھی دبستان فائدہ دیتا ہے اب اس کے نقصانات کیا ہیں دبستان کے ایک تو بالعموم یک طرفہ جو ہے مطالعہ ہوتا ہے یک طرفہ تجزیہ ہوتا ہے یک طرفہ ترقید کی جاتی ہے ترقید میں ہماغیری نہیں ہوتی جنہی آپ کسی خاص پہلو کو لے کے چلتے ہیں کسی خاص چیز کو لے کے چلتے ہیں جس طرح آپ مارکسی دبستان دیکھنے انہوں نے اجتبائی مقاست کی بجائے صرف کس پہ زور دیا ہے طبقاتی کشپکش پہ زور دیا ہے تو ان کا جو ہے ذہن جو ہے وہ ترقید میں صرف طبقاتی کشپکش کی طرف زیادہ چلا گیا ہے تو وہ مارکس کے حوالے سے جو نظریاتیں ان پہ چلتے ہیں مارکسی دبستان کیا لاتا ہے تو جمالیاتی دبستان والوں نے کیا کیا ہے کہ وہ فنپارے میں کیا لوگ دھوڑتے ہیں وہ حسنکاری کو کھوجتے ہیں جمالیات کو دیکھتے ہیں حسنکاری کو کھوجتے ہیں تو وہ اسے پہ ایک سائیڈ ہوسنکاری پہ چلے گئے ہیں اور تجزیاتی جو دبستان والے ہیں انہوں نے نقاط سے کیسی جانبتاری کا مطالبہ کیا جس طرح سائنس دان ہوتا ہے تو دی پوائنٹ جو ہے وہ ٹو پلس ٹو اس پر ٹو فور اس طرح جو ہے وہ چلنے کا انہوں نے کیا ہے دو چار ہوتے ہیں بس اس حوالے سے جو ہے وہ تجزیاتی جو ہے نقاط جو دبستان ہے اس نے اس حوالے سے جنبی ایک نقصان کیا ہے کہ کسی ایک ایسی چیز کا ون شائٹڈ ہو جاتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں بس ایک ہی چیز کو پکڑ لیتے ہیں تو اردو تحقید میں جو مشہور دبستان گودھ رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ ملدود جو دبستان رہا ہے وہ مارکسی دبستان رہا ہے جس میں یہ تشام حسین ہیں انتاز حسین ہیں اور مجلوم گھرکپوری ہیں یہ مارکسی دبستان کے جو نقاط ہیں یہ مضبوط دبستان جہی گودھ رہا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جمالیاتی دبستان کی طرف ہمیں عبدالرحمن بچنوری ملتے ہیں جنیاد فتیپوری ملتے ہیں بڑے نام جو ہے جمالیاتی دبستان کے اگر ہم صوراتی تنقیدی دبستان کو دیکھتے ہیں کہ ہم فراہ فراہ گھرکپوری کا نام ملتا ہے سب سے بڑا واضح نام ملتا ہے وہ فراہ گھرکپوری کا نام ملتا ہے مجلوم گھرکپوری بھی کچھ عرصہ کے لیے رہے ہیں لیکن پھر انہوں نے چینکا لیا اپنا انداز فکر جو ہیں نفسیاتی دبستان کو اگر ہم دیکھیں تو محمد حسن اسکری ہیں سلیم احمد ہیں یا احمد جیسے بڑے بڑے نام جو ہے اس میں نفسیاتی دبستان ملتے ہیں اگری ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ ملتا ہے